اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل پاکستان کے مشہور شہروں کی سریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے جا رہے ہیں خیبر پختون خواہ کے مشہور و معروف علاقے پاڑا چنار کی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اپنی بے انتہا خوبصورتی کی بنا پر کشمیر جنت کا ایک ٹکڑا ہے یہ بات بلا شبہ درست ہے مگر پاڑا چنار بھی اپنی خوبصورتی کی بنا پر کسی سے کم نہیں ہے سرسبز و شاداب وادیوں کی بات ہو یا دلکش برفانی چوٹیوں کی پاڑا چنار میں آپ کو خوبصورت ترین نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو پچھلے کافی عرصے سے اس چینل پر میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اب انشاءاللہ آپ کو بقائدگی سے بہت شاندار ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے خواتین حضرات پاڑا چنار ایک چھوٹا سا دل فریب، دل کش اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ظلہ کرم کا صدر مقام ہے یہ علاقہ پشاور کے مغرب میں پاک افغان بارڈر کے قریب ہی موجود ہے اور پاکستانی سائیڈ پر تھل پاڑا چنار روڈ کے ذریعے ہنگو، کوہاٹ اور بنو سے جبکہ افغانستان کے جانب پیوار گردیز روڈ سے جڑا ہوا ہے افغان دار الحکومت قابل سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے کی بنا پر یہ پاکستان کا قابل سے قریب ترین مقام ہے یہ علاقہ پاکستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں شمار ہوتا ہے جس کے آس پاس ٹریکنگ کے کئی مقامات موجود ہیں یہاں کے مشہور قبائل میں بنگش، توری، مقبل، پاڑا چمکنی، ززائی اور منگل شامل ہیں کہا جاتا ہے آج سے تقریباً دو سو سال پہلے پاڑا خیل قبیلے کے افراد نے یہاں چنار کے درخت لگائے تھے گندم کی کٹائی کے دوران قبیلے کے افراد یہاں خیمے لگا کر رہا کرتے تھے اور انہی درختوں میں سے ایک چنار کے نیچے مشاورت کے لیے جمع ہوتے تھے لوگوں کے یہاں اجتماع اور جرگوں کی وجہ سے لوگوں نے اس جگہ کا نام پاڑا چنار رکھ دیا مغلوں نے یہاں کی خوبصورتی دیکھی تو اس علاقے کی طرف توجہ کی اور یہاں پر ایک باغ بھی قائم کیا تاریخ میں یہ علاقہ ہندوستان اور باقی دنیا سے عام دو رفت کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے جب انگریز برے سغیر میں آئے تو ان کی افغانیوں کے ساتھ بہت زیادہ جھڑپیں ہوتی تھی اور اس علاقے میں کوئی خاص سرحد بھی مقرر نہیں تھی اس معاملے کے حل کے لیے اٹھارہ سو تریانوے میں افغانستان اور برطانوی حکمرانوں کے درمیان ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ ہوا جو پاڑا چنار میں ہی دونوں گروہوں کے درمیان تہ پایا تھا انگریز بھی اس علاقے کی خوبصورتی سے بڑے متاثر تھے انگریزوں نے ہی انیس سو تیس میں چپری جنگلات کے ٹاپ پر ایک ریزورٹ بنایا تھا جسے چپری ریزورٹ یا چپری بنگلہ کہا جاتا ہے اور بلا شبہ یہ جگہ قدرت کے حسین نظاروں میں سے ایک ہے خواتین حضرات پاڑا چنار دو ہزار سات سے دو ہزار چودہ تک کئی دہشتگردانہ حملوں کا نشانہ رہا ہے جن میں بے شمار افراد ہلاک ہوئے تھے جس وجہ سے یہ دہشتگردی سے متاثر ہونے والا پشاور کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا علاقہ ہے لیکن آج کل یہاں مکمل امن و امان کی صورتحال ہے کچھ عرصہ پہلے تک یہ علاقہ فاٹا کا حصہ بھی رہا ہے لیکن مئی دو ہزار اٹھارہ میں پچیسویں ترمیم کے بعد فاٹا کو کے پی کے میں شامل کر دیا گیا پاڑا چنار کی مشہور سوگاتوں میں گھی اور دہی کے ساتھ کھائے جانے والے کرمے چاول یہاں کی سپیشل مٹھائی تازہ سبزیاں اور فروٹس شامل ہیں خواتین حضرات پاڑا چنار میں بے شمار سیاحتی مقامات بھی موجود ہیں جن کی سیر کر کے انسان قدرت کے نظاروں میں کھو کر رہ جاتا ہے ان چند دلکش مقامات میں مائکے، ملانا ڈیم، شیلوزان کا باغ، زیران میں مست بابا اور چپری بنگلا شامل ہیں زیران میں موجود سرسبز و شاداب اور بلند و بالا درخت، جھیل اور صاف پانی کا چشمہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے کوہ سفید کے پہاڑی سلسلوں میں کئی جھرنے، آب شاریں اور ندیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی عقل حیرانگی کے سمندر میں غوتے لگاتی ہے پاڑا چنار میں ایک سپورٹس کمپلیکس بھی موجود ہے جس میں تقریباً ہر قسم کے کھیلوں کے میدان موجود ہیں جن میں کرکٹ، فٹبال، ہاکی اور باسکٹ بال شامل ہیں یہاں ایک نیا انڈور جمنازیم بھی تعمیر کیا گیا ہے جو نوجوانوں کو بیڈمنٹن، والی بال اور باسکٹ بال سمیت کئی انڈور گیمز کھیلنے کے سہولت فراہم کرتا ہے خواتین حضرت پاڑا چنار کی زیادہ تر آبادی شیعہ ہونے کے ناتے یہاں پر بہت سی امام بارگاہیں بھی موجود ہیں جن میں مرکزی امام بارگاہ سب سے زیادہ مشہور ہے پاڑا چنار میں ایک ہوائی اڈا بھی موجود ہے لیکن فلحال یہ قابل استعمال نہیں ہے ماضی میں پشاور اور پاڑا چنار کے درمیان اس ائرپورٹ سے فلائٹس جایا کرتی تھی خواتین حضرت صحت کے حوالے سے بات کریں تو پاڑا چنار میں کافی حسبتال مریضوں کی صحت یابی کے لیے کام کر رہے ہیں جن میں ایجنسی ہیڈ کارٹر ہسپیٹل، سیٹی ہسپیٹل، محمود ہسپیٹل اور محمد ہسپیٹل کے علاوہ کئی اور کلینکس موجود ہیں اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو یہاں پر کئی تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں جن میں کے ایم بیو کرم کنسپٹ بیسٹ سکول انڈ کالج گورنمرڈ ڈگری کالجز اور دی نالج سٹی سکول کے علاوہ کئی سرکاری اور پرائیویٹ ادارے تعلیم کی ترقی و ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں اگر ہم یہاں کے موسم کی بات کریں تو پاڑا چنار میں گرمیوں میں موسم زیادہ تر خوشگوار ہی رہتا ہے جبکہ موسم سرما کے دوران برف باری بھی ہوتی ہے جس وجہ سے یہاں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے اس کے مغرب میں صرف بیس کلومیٹر دور بارڈر پر پیوار پاس برف باری کی وجہ سے سال میں تقریباً پانچ ماہ تک بند رہتا ہے خوتین حضرات یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت ڈاکومنٹری امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ